وَقَالَ إِنِّي زَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَحْدِينَ اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر جدو ان کافرات مشرکان دیا بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں اللہ اکبر اللہ 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 یعنی بائبل دالا کا اے عراق دالا کا اے وہ تو ہجرت کر کے شام وال جا رہے شام دی طرف ہجرت کر کے جا رہے اور جان دے ہیں جان دے ہیں کہن دے ہیں کہن دے ہیں وَقَالَ إِنِّي زَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَحْدِينَ قَالَ إِلَىٰ رَبِّ سَيَحْدِينَ جی ظالمہ دے ظلم دے ستائے ہوئے مظلوم آدمی اللہ اکبر پھر بوڑے اتنے چیزان قبولیت زیادہ قریب نے بوڑے بندے دیوی اللہ دعا جلدی قبول کردائے مسافر تے بے سہارا مجبور بندے دیوی اللہ جلدی دعا قبول کردائے اور اسے طریقے نال مظلوم دی دعا بھی اللہ دے ارشنا چمر جان دیے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ان ظالمہ دے خلاف بد دعا کرندی بجائے کہندے کینے ربی حبلی من الطالحین اللہ میں نو نیک بیٹا آتا فرما اے پچاسی سالنا دی عمر ہو گئی کیا بتی سال دے چالی سال دے ہوئے ہونگے او دوں پچی سال دے جدو نکاح ہویا ہوئے گا یا اس تو پہلے اس وقت رب کو لو دعا بیٹے دی نہیں منگی ہوئے گی بلکہ زیادہ منگیاں ہونگیاں وقت گزر گیا بوڑے ہو گئے اے جے پیغمبران دا اچھا اعتقاد اللہ تے توقل تے بھروسہ بوڑے ہو کے بھی اللہ دا بوا نہیں چھڑیا اللہ نے فرمایا سونے ہون اولاد منگدہ پہ آئیں چل تیری اے بھی قبول بڑی ہیں ہی دواغاں قبول کی دیا نے بڑا لمبا چھو پورا قرآن پر رہا پہ آئے خلیل پیغمبر دیا دعا ہوا امتحانات اللہ کریم نے ایسے ایسے لے اے بھی امتحان بڑے امتحانا میں چھو امتحانان لگے آجے کہندے نے اوہ اب بھی حبلی اللہ میں نو بیٹا دے میں تے نیک سالے اولاد بیٹا تا فرما دے پتر منگنا نبیاں دی سنت اگولا بیٹی دے وے یا بیٹا دے وے تے مرضیاں او دیا چل دیا مانگ بیٹا مانگ رب کولو لیکن بیٹی دی پدیش تے دل اندر کڑنا دل دے اندر یہ میں کھٹن تے تنگی محسوس نہ گار اپنے دماغ دے اتے بوجھ نہ پا انہو برا نہ جان تیرے مت تے 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 وڑیاں نہیں آنیاں چاہی دیاں بلکہ جو میں بیٹے دی پدیش تے خوش ہونا ہے اس سے طرح اس تو بعد بیٹی دی پدیش تے خوش ہویا کر اللہ نے بیٹی عطا فرمائیے سبحان اللہ اے مرضیاں رب ڈاڑے دیا چل دیاں اللہ کریم نے فرمایا سونیاں ہو گئی قبول ہو گئی منی گئی دعا سنی گئی اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے رہے خوش خبریاں حلیم بردبار بیٹے دیاں سونیاں بیٹا آیا لو بیٹے دیاں بیٹے دیاں خوش خبریاں گیاں حلم والا بیٹا یعنی بڑا ہو کے بڑا ہی بردبار بنے گا فرما بردار بنے گا حلیم دامانا شریف نفس شریف تبا حلیم تبا انسان اے جے شریف جناب حلیم حلم والا بردبار بردبار دھیما انسان یعنی مٹیا ہویا یہ دیچہ ڈنگ تٹیرنا ہوئے بردبار حلیم اللہ اکبر اے دیکھو بڑے وارے بیٹا کلوتا بیٹا میں لے آئے قرآن کے اندر فلمہ بلغ معہ السعی قال یا بنی انی عراف المنام بیٹا میں خواب وکھے آئے خواب اندر تنزبہ کر بیٹا جدو چلن پھر نوالا ہویا نا سن بلوغت نو پہنچدہ پہ آئے بعض تفسیروں والا لکھے آ تیرہ سال دی عمر نو سال دس سال یعنی تیرہ بارہ تیرہ سال تو چھوٹی عمر ہے جناب یہ میں جدو لڑکپن دے اندر سن بلوغت نو پہنچنو والا دھوڑا جیسے آنا ہو گیا ہے بچہ اور حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر کہندے نے کہندے نے بیٹا قَالَ يَا بُلَيَّا اے میرے پتری جی انی عراب المنام پتر میں خواب ویکھے آئے خواب ج میں کی ویکھنا عنی گل ہنتی نہیں پیسی لیکن اللہ دا حکم سی ویکھ چکے سن خواب ہے جی پہلے بھی انی آیا بعد اندر انی تم بعد اندر یہ دا مانا ایک کوئی اندر درمیان کلام اندر انہ تے شروع کلام اندر مانا تے کوئی اندر اللہ اکبر ہے جی جناب فیلمنام خوابے کیا کہہ سکتے سن میں تے خواب اندر میں زبا کر رہا ہوں تجھے یہ دا مانا بڑھتا ہے پھر انہی درمیان دوبارہ کیوں آیا یہ دے اندر مطلب ایک ہے کہ خواب بڑا عجیب و غریب خواب سی بیٹے تھے زبا کرنے دے بارے اندر گویا کہ رابدہ حکم سی اللہ اپنے نبی نو خواب اندر بھی گویا کہ وہی کالدائے نبیان دے خواب بھی واجب العمل ہوندے نے عمل ضروری واجب ہوندائے وہ ضرور ہیں جو ناتے عمل کرنا ہوندائے وہی دیا کسما چو کسما ہوندے نے مطلب تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے پتر نو زبا کرنے دا حکمیں اوہ پتر جڑا ساری ساری زندگی منگ منگ کر کے رب کل و دعا کر کے لے آئے اللہ نے بیٹا دیتا ہے اوہ ذرا کھیلن والا چلن پھرن والا دوڑن بھجن والا ہویا دوڑن والا ہویا جدو چلدہ پھردہ کھیلدہ اوچھلدہ گوددہ ہے اس سمرنو پہنچے آتے بڑا ہی پیارا لگدہ ہے ادھرو اللہ نے انو زبا کرنے دا حکم دیتا ہے پھر تھوڑا جا رکے خواب اندر میں بیکھ رہاں تھوڑا جا رکے جا کہندے نے اللہ بیٹا میں اذبحوں کا فَنظر مَازَتْتَرَا آآآ آآ 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 میں تنوں زبا کرنے ہاں بیٹائے دے اندر تیری کی رائے تیرا کی خیالیں اس سے ولے دیر نہیں لائی اے جے فرما بردار بیٹا بیٹے نوں پتا سی اپنا دے پتا ہی نہیں سی اسوائیل علیہ السلام نوں کہ میں بھی اللہ دہ پیغمبر بنا گا نبی بنا گا نا یہ تے پتا سی میرا بابا اللہ دے نبی یہ تے نبیاں دے خواب وہی ہویا کر دے نے اے سمجھ اسی پوری آ کر نبی تھا بیٹا گویا اس کھار اندر وہی اتر دیئے جبریلان دائینا گیندے نے اسے ولے سمجھ گئے اللہ دا حکم جو آ گیا ہے فورا فرما بردار بیٹا گیندہ ہے گیندہ قال آیا ابا تفعل مات امر ستجد لی انشاء اللہ من الطابرین کہنے ابو جی پھر دیر نہ لاؤ اللہ دا حکم پجاؤ تے جلدی نال چھوڑی چلاو اگر میرے اللہ نے چاہا تھے میں نے سبر کرنے والے ہمیں چھو پاؤ گے انشاء اللہ دی بڑی اہمیتیں یہ دے بھی بڑا تک آئے گی اللہ اکبر کہنے نے انشاء اللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تھے میں نے سبر کرنے والے ہمیں چھو پاؤ گے اور باپ اللہ دا حکم پورا کرنے والے پہلے ہی تیار حضرت اسماعیل علیہ السلام رمیر سو فزت رضا مندی دا اظہار فرمایا قرآن کہندہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ دوے تیار ہو گئے باپ اپنے بیٹے نو زبا کرنو آستے تیار بیٹا زبا گھونو آستے تیار باپ نے اپنے بیٹے نو پشانی دے بل لٹا لیا اللہ اکبر اللہ اے جی بیسے وہ فسرین نے آکھے کہ یعنی جبی جبین انہا رخصارا نوی آکھے جاندائے اصل اندر پیلو دے بل کروڑ دے بل جو میں کسے چیز نو دبا کرنے دے وقت بندہ تیڑا کر کے کروڑ دے بل انو لٹا لیندائے کبلے والمون کر لیندائے یہ میں کروڑ دے بل لٹا لیا اور جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام نو آواز آئی بیٹا لٹے آخوے آتے بیٹا گندے اببو اببو جی میرے ہاتھ پیر بن لو کدھرے میں تڑپا اللہ دا حکم پورا کرن تو تو انو ترسنا جائے ماتا میں نو چھڑنا دے و ترسید ترسکان دیو ترس کرنے دیو جا کر کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نو ہاتھ پیر بن دیتے جوڑ مار لے اللہ اکبر جوڑ مار لے اور جناب اللہ اکبر اللہ اللہ بس زبا کر لگے نہیں تے اچانک پیارے اسماعیل دے دن اندر خیال آیا مت میرا عرش والا اللہ ایوے ناک دے وے اسماعیل رضا تے رضا جناب رغبت نالتے میرے کول نہیں آیا بن جوڑ کے لہند آ گیا فورل کے اندرین ابو ہاتھ پیر کھول دے اس ہی نہیں کرانگا مت میرا لاکھتن مجبور کر کے بن جوڑ کے میرے دربار اندر پیش کی تا گیا زبا کی تا گیا جلدی نال کھولے رینا اور چھری تیز کر کے چھری گلے تے چلا دیتی باپ نے ادرو آسمانا تو آواز آئی اللہ فرما دینے وَنَا دَيْنَا امید اللہ فرما دینے میرے ابراہیم قد صدقت رویا بس 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 گر جا من گیا من گیا سونیا بس ایو انتہان انتہان تے مقصود تھی تو پتا چل گیا کہ باپ پورا سو فیصد زباہ کر رہے ہیں اپنے بچے نوں بیٹا بھی زباہ ہو رہے آئے اور جناب دوں میں باپ بیٹا تیارنے نہ چھوڑی گلت رکھ کے چلا دیتی اللہ کریم نے فرمایا سونیاں ونا دیناہو اینیا ابراہیم اے میرے سونے ابراہیم قد صدق تر رویا اپنے خواب نوں سچ گھر وکھایا جے انہاں کا ذالی کا نجزل محسینی اسے نیک لوگانو اے می جدا دیتا کرنے فرماں بردارانو تے می جدا دیتا کرنے بیکھیا بیکھیا تے جناب اے می تھلے میڈا زباہ گویا پے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرشتیا نوں حکم دیتا ہے میری ازمیش تے میرا امتحان مکسوسی میں اپنے بندے دا امتحان لے ریاسان ازمیش کا ریاسان میں اپنے بندے نوں ازمان لیا ازمیش چھ میرا بندہ سو بٹا سو نمبر لے کے پاس ہو گیا ہے ان جلتی کرو چھوڑی نوں حکم دیتا اللہ نے چھوڑی چل دی لئی چھوڑی حضرت اسماعیل دے گلے دے نہیں جلی اللہ نے فرشتیا نوں حکم دیتا ہے فرشتے ہو نکالو جلدی نال چھوڑی دے تھلو حضرت اسماعیل نوں میٹا جنت جول جا کے اوے چھوڑی دے تھلے رکھ دیتا گیا ہے دیکھے آتے میٹا زباویاں پہ آئے اللہ کریم فرما دے نے سوڑیاں بہت وڈی ازمیش جی لیکن ازمیش وڈی ازمیش جی پورے بڑیاں بڑیاں ازمیش آئیاں ایک تو ایک واد حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں لیکن ازمیش خیر درجے دیئے اللہ کہندہ میرے ابراہیم جان دے دے تھے جان دے نہیں سوکھی یہ وجہ پتر قربان کرنا مشکل ہے بہت سارے والدین جدے بچہ مر لگ دے کہندہ اللہ میرے بچے نوں بچا دے میں نوں بلالے کئی ماں آتے کئی باپ پتر دی تر جگہ تے آپ مر جان دے رہے پتر ڈوبتا ہے مگر چھال مارتی ہاں جی پتر پا میں کسے طریقہ بچ گیا ہاں جی باپ پچھے او تھے ہی جناب پانیش ڈوب کے ختم ہو گیا فوت ہو گیا بیٹے نوں بچان واسطے ماں کئی مرتبہ انجو ہے اللہ خو اکبر اللہ نے فرمایا میرے پیارے براہیم بڑی وڈی انہا حاضر لگو البلاء المبیل اے بڑی بڑی ازمیشی میرے سوڑے ابراہیم لیکن گل یاد رکھ لے وفدینہ بی زبح عظیم سوڑے آسی بہت بڑا فدیہ دے چھڑے آئے بہت بڑا فدیہ دا مطلب میں دیا دا مطلب اللہ نے دسے آئے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ انہا زبح عظیم آکے بہت بڑا بہت بڑا زبیہ یعنی یہ قربانی بڑی بڑی اے دا فدیہ بڑا بڑا ہی دے چھڑے آئے اے دا بدلا فدیہ دا مطلب بدلا ہی دے ہندہ ہے نا بدلا بہت بڑا دے چھڑے آئے نا نالے اللہ فرمانے سلام علیہ ابراہیم سلام خووہ ابراہیم تے کذالک نجزی المحسینین اسے ترازی محسینین نیک بندیاں نجزاوا دینیا انہو من عبادن المؤمنین میرا ابراہیم میرے ایمان لیان والے مومن بندیاں میں جو سی ایمان ہووے تھے انجدہ ہووے اے جے ایمان بطور کسورتی تے میار دے اللہ اکبر جناب سورہ سواد سورہ سواد میں کہندہ ہونہاں پڑھو تے سنو تے آجاندہ سواد کمال سورہ سواد ہے اللہ دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دی ازمہ عشدہ تذکرہ فرمایا او تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سورہ سواد دے اندر ادر سورہ سواد دے اندر تے سواں پا رائے حضرت سلیمان پہ غمبر دی ازمہ عشدہ تذکرہ فرمایا اللہ فرما دینی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ ازمہ عشدہ تھی اپنے سلیمان پہ غمبر دی وَعَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَادًا وَلَقَلْتُمْ مَا عَنَابِ کمال ہو گئی جملہ چھوٹا جیا لیکن سمندر سمٹ کے رہ گئے دے اندر وَاللہ تیرا کلام ہر شوالے دا ہے نا کلام کسے انسان دا نہیں کوئی جناب اتنی گل نو ایک کتاب مجھ نہیں بیان کر سکتا کتاب لکھے نا تینی وضاعت نہیں ہو کر سکتا کوئی انسان بڑا پاوے قرآن دا حافظ کاری علامہ سارے جان دے علوم پڑے ہون ایک کتاب لکھے پوری ایک ایت چھوٹی جی ایت دا مفہوم ادا نہیں کر سکتا اپنے طور دے اللہ نے دے اندر جامعیت پیدا فرمائی فرمایا اللہ کہندہ نے ایسی ضرور بے ضرور عظم آیا عظم ایش حل کی تھی اپنے سلیمان پیغمبر دی عظم ایش کی وَعَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُم مَا عَنَاب اسی انہ دی کرسی تے تخط تے جتے بیٹھ دے ساں تخط تے کو جسم داخل کر دیتا ہے نا جسم ڈال دیتا ہے نا ہنی بکے اللہ اے گی وڑیا پہ آئے ایک تے ترجمہ سادہ سادہ سدہ کوئی اسرائیلی چھوٹی موٹی غلط ملت رویتہ ہے دیچ نہیں آن گیا دوسرا ترجمہ جڑا صحیح حدیث نال بخاری شریف دی حدیث نال وہ واضح ہے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دیا ستر یا نوے بیویاں کہن دینے میں آج ہر بیوی کول جاوانگا تے ہر بیوی وے چو ایک ایک میں نو اللہ بیٹا تا فرمائے گا بیٹا ہوئے گا تے ہر بیٹا مجاہد ہوئے گا جہاد کرنوالا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنوالا الہ کلمہ تلالو پوری دنیا تے پھیلانوالا جی کڑا نیکی رات ہے پیغمبر دی جڑی طاقتوں دیئے نا اے بھی موجزہ اندہ ہے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر نو قوت کھانا تھوڑا پکھیاں رہنا لیکن طاقت چالی مرتا جتنی طاقت اے ستوں بھی زیادہ اے اللہ تعالی نے اے پیغمبر نو بڑا ہی جرت والا بڑا طاقت والا بڑے حوصلے والا پھر نال طاقت ہوئے تے سبر بھی ہوندہ ہے یہ بندہ بیضہ ہی مارے ہوئے تے ہر بھی لیاگ کی بڑے ہوندہ ہے ہاں جی وہ دے سبر نہیں ہوندہ اے مہی لڑ مردہ ہے ہوندہ کوئی بھی نہیں تے اے مہی ٹھکتا پھر ہوندہ ایک بندہ ہاں جی میں بیکھے آ اے ویڈیو چکلے پہ جڑے آن دے وہ بیکھے آتے ہیں جی گان چکی ہوئی تے اینجنا کہ اندہ امران امران دی ایزید اے تھلو جی اینج کی طرح میں اینج کر دیا ہوں گا اے تھلو پیر نکلے تھے اے جناب چپار جا پہ بیشانو یعنی وہ اٹھ گٹیاں چا جان عڑی ہوئی تو دے تو گل ہی نہ سمالی گئی وہ میں تو انہیں بچارے کی کرنا سی یعنی کمزور بندہ کمزور بندہ اے چاہوصلہ نہیں ہوندہ سبر نہیں ہوندہ کیا ہوں جی طاقتور بندہ سبر کر سکتا ہے پیغمبر نو اللہ نے طاقت دیتی اندھی تے سبر دی بھی توفیق دیتی اندھی سبحان اللہ سنے یا نا کال سورہ یوسف دے خلاصے دے اندر ایک ہو اللہ دے پیغمبر نو کتنا سبر عطا فرمایا اور کتنی جرت عطا فرمائی تکرا گیا برائی دنال تکرا گیا اللہ نے پھر اپنے پیغمبر نو بچایا دل دے صاف سرنا اللہ اکبر اللہ جی جی ایک کرو ہے اور دوسرا میں عرض کر رہا سام بخاری شریف دی حدیث دے مطابق کہن دینے جناب برکیفو اپنے ارادے دے مطابق گئے کسے بیوی چو کوئی ایک بچا پیدا نہ ہویا ایک بیوی چو بچا آتے اوہی ناکس اوہی ناکس سیدی سے ہاں ہاں اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا اپنی جگہ تے جدو ویکھیا بچا جدو پیدا ہویا تو اسی کیم جی سمجھا سی اللہ اکبر ناکس دے دورا پریشان ہو گئے بس اوہی ناکس دے اوہی ناکس دے اناب میں چکڑا ہوں دا ہے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے رکوع اندر چلے گئے جھک گئے رب دے سامنے اللہ اکبر پیارے نبی نے اس حدیث دے آخر دے فرمایا پیارے سلیمان پیغمبر اگر انشاءاللہ کہہ دیں دے تھے ہر بیوی چو اللہ نے ایک ایک بیٹا دینا سی تھے سارے مجاہد ہن دے اے حدیث دے اندر بخاری تھی حدیث دے مطابق واضح تھی کہ عورت برکہ اللہ دے ازر رجوع کر دے نا چھوک جان دے قال رب اگر لی کہہ دنے اللہ من مواف کر دے منتو غلطی ہو گئے وحبلی ملکا وحبلی ملکا لا ينبغی لی احد من بعد کہہ دنے اللہ میں نو ایک و جی حکومت عطا فرماؤں میرے بعد کسے نو ایسی حکومت نہ ملے انکا انتا الوخاب اللہ تو عطا فرمانے والا ہے اللہ کریم نے دعا سن لی عظم ہے کیوں جو جڈی وڈی عظم عیش ہوئے تھے اللہ دے سامنے جھک جایا گھر تے مسلمان ٹھیکا تے مدینے دی بستی بنانے دا چکیا خویائے یہ مدینے دی بستی بنے گی لیکن مسجدان بند مسجد نبی بند بیت اللہ بند واہ مسلمان واہ ایمان ہے جی اللہ دیکھتے جھکن دی بجائے اگر کوئی امتحان ہے بھی پرسانو نہیں اللہ دے فضل نال کوئی کسے سازش تو علاوہ گالی کوئی نہیں بلکل کوئی نہیں ہونتے ساری دنیا کرلا اٹھی اور واضح ہو جائے گا انہا دے چھوٹ بڑے جاڑ گے انہا دے حشر بڑا برا ہوئے گا جڑے دولت دی خاطر جنہا نے پوری دنیا دی معیشت برباد کر کے پوری دنیا جناب تباہ برباد کر کے رکھ سڑے آجیرن سارے دے سارے کاروبار تمام قسم دی معیشت جناب برباد کر کے رکھ دیتا یہ نا دی پوچھ ہوئے گی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نا دی گرفت کر رہا ابھی اللہ پیدا فرما دے گا تو برک ہے میں عرض کر رہا اے درمیک اللہ اللہ دے حضور حجید دعا کی تیئے نا اللہ کریم نے فرمایا فَسَخَّرُنَا لَغُرِّحَ تَجْرِيبِ اَمْرِهِ رُخَاءً حِيثُ عَصَاب پھر اللہ نے حوامانو حضرت سلیمان پیغمبر دے تابے کار چھڑے آئے نا وہ چل دیا نے سلیمان پیغمبر دے اراد نال جمی انہا دا حکم اندہ جدر نو ہندائے تے جناب روخان حیثُ عَصَاب نرمی دے نال نرمی دے نال یعنی ہوا دی سختی اندی تے ہوا اُلٹ پلٹ بھی کر دیں دیئے دوسری جگہ تے سختی دا بھی لفظ آیا ہے نا لیکن گل رکھ یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اہستہ اہستہ پڑے آرام نال سہروں سے یا حد موڑ اندر اگر ہوا نو کہندے سن ہوری ہوری چل یہ جلدی جانا گھندا تے جلدی دل اندر سوچ دے تے ہوا جلدی تخت لہ جاندی جدر مردی ٹرے پھر دے جدر مردی تختہ وابا چھوڑیا پھر دا کوئی کسے قسم دا ہوتے اندر انجل نہیں کوئی کسے قسم دا خرچانے کوئی فالٹ ہی نہیں پہندے پہ کوئی کسے قسم دا فالٹ نہیں ہے جی اللہ اکبر اللہ یہ بیکو دل جو صافے غلطیاں تو کمزوریاں تو فالٹ تو دل جو سلیمان پیغمبر دا صافے اللہ نے جڑے موجز اطاف فرمائے اوہی فالٹ تو بغیر نقص کمزوری تو بغیر سبحان اللہ صافی سے دروستہ اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ جناب اللہ یہ جناب خلاصہ جی تیس میں سے پاردہ مکمل ہو رہے آئے اللہ نے آخرتے ایسی پیاری مثال بیان فرمائی فرمایا مضرب اللہ مضرب اللہ مضرب اللہ مضرب اللہ مضرب رجولا فی ہی شراکاو متشاکسون فرجولا سلام اللی رجول اللہ کیسا کمال درجدہ بیانے تھے اللہ نے مثال بیان فرمائی اکتے اوہ بندائے یہ تھے دو بندیاں دی مثال بیان فرمائی اکتے اوہ بندائے یہڑا کئیاں دا غلام یہ دے کئی آکا یہ دے کئی مشکل کوشا یہ دے کئی حاجہ تروا کئی بگڑیاں بنانوالے کئی دادا دوسرا اوہ بند ہے وہ رجول سلام اللی رجول یہڑا اکو دا غلام یہڑا اکو دا مطید فرما بردار یہڑا اکو نو داتا سمجھ دائے اکو نو علا سمجھ دائے اکو نو مشکل کوشا تے حاجت روا سمجھ دائے اللہ کریم میں دو بندیاں دی مثال بیان فرمائی یہ آئیدہ ترجمہ یہ بھی بنیں گا کہ جناب اک اکو اوہ جے دے جیڑا جیڑا پانچ دس آقاوں دیتے غلام کلہ کئی آدہ غلام عوضہ بھی عوضہ بھی سجدے کرنے نے فلان دربارتے بھی سجدے کرنے نے فلان حضرت صاحب دی غلامی کرنی ہے عوضہ کتنے آقا زلیل کر کے رکھ دیں گے اکو اگا میری من نے آپ اسے لڑنگے اکو اگا میرا میرا غلام میرا فرمائیدہ روی تیرا بہتا ہے میرا تھوڑا ہے عوضہ بہتا ہے کیوں جی اکیت ترجمہ بھی بن دا ہے دا جی 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 جڑا اک بندے دا غلام ہوئے کیا اوہ سیئے یا غلامی دا بھی اگر سلسلہ لے آ جائے یا کیا دا غلام ہوئے اوہ سیئے کیا دا غلام تے زلیل ہو جائے گا ایک بندے دا غلام ایک آقا دا غلام اوہ دی نسبت جعنی بہت دوست رہے گا دوسرے پاسے اللہ نے مشرقین دی مثال بیان فرمائیے مشرقانے تے کئی مبود بنائے ہوئے کئی آقا بنائے ہوئے اوہ کیا دے غلام کیا نوہ جت روا منن والے کئی آنو جناب خوا جاتے غریب نواز منن والے اور دوسرا بندہ ہوئے وَا رَجُلَن سَلَمَلِّ رَجُلْ ایکو بندہ جڑا ایکو دا غلام اللہ فرما دے نے مثال دے کے کیا حَلْ يَسْتَوِي آنِ مَسَلَا کیا یہ دو بندے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے تے پھر آنکھ میرے سونے محبوب الحمدللہ تے نو ایکو دا غلام بنایا ہے جیڑ تے نو مننگے قیامت تاک اوہ بھی رَبْ ایکو دے غلام اس واسطے کھو اس واسطے آنکھو تو ہنو ایکو ارش والے رَبْ دا غلام بنایا ہے میرے محبوب آپ کو الحمدللہ تُسیمی آپ کو پوری ڈروے زمین تے سننے والے میرا خلاصہ جو جو سننے پہنے یہ مثال سننے دے بعد ہر کوئی کہے گا جڑا اللہ نو کلہ خالق مندہ ہے اللہ نو مشکل کو شام مندہ ہے اللہ نو پتر دے دھیوں دین والا مندہ ہے اللہ نو روزیاں دین والا مندہ ہے اللہ نو بگڑیاں بنانو والا تاتا صرف اللہ نو مندہ ہے اوہ کوئے مثال سننے دے بعد الحمدللہ 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 بلہ تاروہم لا یعلم مطلب حمدللہ جہنی دے